بانگلہ دیش کے سٹار آل راؤنڈر شاکیب الہسن نے اس بار عید اپنی پتنی احمد امی شیشیر اور بیچیوں کے ساتھ امریکہ میں منائی شاکیب کچھ سمیں پہلے دوسری بار پتا بنے ہیں جب ان کی بیچی ایرم کالچن ہوا اسی قارن اس بار عید کے موقع پر انہوں نے اپنی پتنی کو خاص طحفہ دے کر خوش کر دیا ہے ایدی کے طور پر مسجیز کار با کر شاکیب کی پتنی شیشیر کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا انہوں نے سوشل میڈیا پر فینس کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کیا شیشیر نے کالے رنگ کے مسجیز بینچ کی فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کی کیپچن میں شیشیر نے لکھا میرے پتی کی دیب ہوئی ایدی بے شک دوہار کے دن ملے اس خاص طحفے سے شاکیب کی پتنی کافی خوش نظر آئیں بتا دیں اسی سال اپرل مہینے میں شاکیب دوسری بار پتا بنے تھے دونوں کی پہلے سے ہی چار سال کی بیٹی علینا ہے شاکیب الحسن کرونا ویرس کے بیچ لمبے انتظار کے بعد ہی اپنی پتنی سے ملنے امریکہ جا پائے تھے شاکیب کی پتنی احمد شیشیر بیٹی کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں 21 مارچ کو شاکیب اپنے پریوار سے ملنے امریکہ پہنچ گئے تھے اس کے باوجود پریوار کے ملنے کے لیے انہیں چودہ دن کا انتظار کرنا پڑا تھا اس سمیں انہوں نے اپنے گھر سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایک ہوتل میں خود کو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا اس دوران کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی بتا دیں شاکیب اس سمیں مشکل دور سے گزر رہی ہیں دراصل پچھلے سال ورڈ کپ ختم ہونے کے کچھ مہینے بعد سٹوریو کے ان سے سمپر کرنے کی کوشش کرنے کی جانکاری نہ دینے کے قارن ماننا ہے کہ بین نے ان کے مدد ہی کی تھی شاکیب حسن نے کہا تھا میرے لیے یہ بہت مشکل سمیں ہے کیونکہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ جلتا رہتا ہے کہ میں ابھی کھیل نہیں پا رہا ہوں اس دوران میرے لیے اچھی بات یہ رہی کہ اپنے دوسرے بچے کے جنب کے دوران مجھے پتنی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جب میری پہلی بیٹی کا جنب ہوا تھا تب میں ایسا نہیں کر سکا تھا اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونیٹیا کے ساتھ